دیکھئے بھائی دوستو قویت میں ایک ایسا کام ہے جو کچھ لوگوں کے لئے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے مشکل نہیں یہ سمجھ لو اس کام کو کرنے کے لئے جگرہ چاہیے گردہ چاہیے لیکن مجبوری کے ایسی چیز ہے آپ کو معلومی ہوتا ہے کہ جب مجبوری انسان کے سامنے آتی ہے تو آدمی موت کے قوے میں بھی کودنبو تیار ہو جاتا ہے تو کچھ اس طرقے کا کام ہوتا ہے عرب دیشوں میں اور وہ کام ایسا ہے بھائی جو بہت پہلے سے چلا رہا ہے اور وہ ہمیشہ چلتا رہے گا اور کام آسان بھی ہے مشکل بھی ہے اور یہ کہنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام ہر آدمی نہیں کر سکتا لیکن آنے والے اس کام میں آتے ہیں تو ساری سچائی ساری ریالٹی کتنا اس میں پیسہ ہے ساری باتیں اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا دکھاؤں گا تو پلیس اس ویڈیو کو آپ کو watch کیجئے گا اور ویڈیو تھوڑی بھی اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو بھائیو دیکھیں سب سے پہلے کلپ آپ یہ دیکھ لو اور اس کلپ میں دیکھیں ساف ساف یہ معلوم ہے کہ دیکھیں جس طریقی سمری انڈیا میں یا آپ کی ہوم گنٹری میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں جو جانور کا کام ہوتا ہے نورملی بیل بکری پشو پالن کا جو کام ہوتا وہ کام ادھر بھی ہوتا ہے اور کوئی نیا کام نہیں پرانا کام ہے دیکھ بھال کرنا ہوتا ہے یعنی کہ جو کوئیتی لوگ ہوتا ہے ان کے اپنے شوک ہوتے ہیں اور اس طریقے کے بھی اور ان کے کچھ شوک ہوتے ہیں جن کی دیکھ بھال کرنا کے لیے یہ لوگ جو ہیں نیپال سے انڈیا سے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کنٹری سے لوگوں کو بلاتے ہیں اور اس میں جو سیلری ملتی ہے میں چیزیں دیکھیں بھائی سیلری اگر آپ کی سیلری اور پیسہ ٹھیک ہے نا بھائی تو انسان بڑی سی بڑی چیز سے بھی سمجھ ہوتا کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے تو اس کام میں جو سیلری ملتی ہے وہ لگ بھائی سو دینار سے لے کے لگ بھائی سو بیس دینار تک ملتی ہے آپ کو معلومی ہے کوئیت کا جو ایک دینار ہے وہ لگ بھائی دو سو ستر روپے کے برابر ہے اور اگر انڈیا میں چینج کیا جائے سو دینار لگ بھائی آپ کا ستائیس ہزار روپے پڑتے ہیں اور میں نے میکزیمم اگر آپ کو ایک سو بیس دینار ملتے ہیں اور بیس دینار آپ جو ہے اوپر کے خرچے کے لئے سمجھ لو آپ بیڑی سیکرٹ تم باکو اور اوپر کے خرچے اور سو دینار اگر آپ بچا لیتے ہو تو لگ بھائی انڈیا کے ستائیس ہزار روپے آپ انڈیا آسانی سے بھیج سکتے ہیں تو دیکھیں سیلری تو لگ بھائی ایک سو بیس دینار ملتی ہے اور اس میں کھانا بھی دیتے ہیں یہ لوگ اور مین چیز ہے دیکھیں اس میں رہنس ہے یعنی کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے کہ آپ کوئیت میں نہیں ہیں ریگستان ماغے پڑ گیا آپ نے کلیف میں صاف صاف دیکھا ہوگا کہ یہاں آپ کو بلکل دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے گا سیدھا ریگستان ملے گا اس میں آپ کو ایک کیم ٹائپ میں دے دیا جائے گا اور اس میں آپ کو بیٹ مطلب کی الیکٹرسٹی بھی نہیں ملے گی اس کے لئے آپ کو خود ایک پاور پلیٹ جو ہوتی سولر پلیٹ وہ لگا دی جائے گی اس سے آپ اپنا جتنا بھی فین وغیرہ چلانا ہے پنکہ چلانا ہے فریج چلانا ہے مبائل چارج کرنا سارے کام آپ کو اسی سے کرنا ہوتے ہیں اور سردیوں میں تو کوئی مشکل نہیں لیکن سب سے زیادہ مشکل ہو جاتا اس میں گرمیوں میں رہنا آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہاں کا جو ٹائمپریچر ہے وہ پچاس ڈگری تک ہو جاتا ہے اور اتنی گرمی میں سونا سب آپ کا وہی ہے اگر مان لیجئے آپ کو ان کیس کچھ ہو جائے تو جلدی سے آپ کو جو ہے میڈیکل بھی نہیں ملے گا ایسی لائف ہوتی ہے اور چیز یہی ہے کہ یہاں آنے کے بعد اس کام میں اگر آپ آ جاتے ہیں تو سب سے بڑا ہے آپ کا سیکریفائس سیکریفائس کا ہی کہ آپ کو پیسہ ملتا ہے تو بھے جو کام جو لوگ کو انڈیا میں یا آپ ان کی ہوم کنٹر میں کام نہیں ملتا ہے پریشان ہیں بیمار ہیں ایسا نہیں کہ کرنے والے کرتے ہیں اور بہت ریکوارمنٹ جاتی ہیں انڈیا جاتی ہے نیپال جاتی ہے ادر کنٹری میں جاتی ہے اور لوگ آتے ہیں سو دینار ایک سو بیس دینار ایک سو تیس دینار میں کرتے ہیں اور اس کی بہت ریکوارمنٹ آتی ہے بھائی اگر کوئی بند آنا چاہتا ہے انٹرسٹیڈ ہے تو مجھے بتا سکتا ہے بھائی میں جو ہے کونٹرٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہے بھائی ویڈیو تھوڑی بھی اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب دی جائے thank you مجھے بتا سکتا ہے